سب سے پہلے بات پبلک سرویس کمیشن پرچالی کے گمنام کردار کون ہے امیدواروں کو کتنے نمبروں کا لالش دیا گیا کس نے کتنے پیسے آفر کیے کہانی میں نیا ٹویس سامنے آکے آ ملزمان کے نو موبائلز کے سریعے میسیج کا ڈیٹا لاہور نیوز سامنے لے آیا اسی پر بات کریں گے ہمارے سب موجود ہیں ہماری انکر پرسن فہد شہباز فہد سے بات کریں گے فہد بتائے گا کیا گفتگو ہوتی رہی ان ملزمان کے درمیان اس میں پبلک سرویس کمیشن کا پیپر لیک جو سکیم ہے اس میں نو موبائل فارنز کا ڈیٹا جو ہے وہ لاہور ٹیوی نے حاصل کیا ہے انٹیکرپیشن ذرائع نے اس ڈیٹے کی تصدیق کیا ہے اور اس ڈیٹے میں کون کون کیا کیا رول پلے کرتا رہا کرداروں کا اپنا اپنا کھیل ہے سارا اس میں بہت ساری چیٹ میں چاہوں گا پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اس میں آپ اگر سب سے پہلے دیکھیں تو جو اہم ترین چیزیں ہیں اس میں کچھ نمبرز ہیں جو ایک نمبر ہے جو نمان بشارت سن کے نام سے یعنی نمان بشارت کا بیٹا نمان بشارت سن اڈیشنل ڈیریکٹر ایک ساس ادارے کا نام بھی ساتھ لکھا ہے اس کے نام سے سیو ہے اور اس میں لکھا ہے کہ چھ سوالات کے جواب جو ہیں وہ ہمیں غلط بتائے گئے یہ نمان بشارت سن جو ہے یہ ملزم فاہد سے گلا کر رہے ہیں فاہد جو ریجنل انٹی ایس کے ہیڈ رہے اور کنسلٹنٹ رہے ٹیسٹنگ کنسلٹنٹ ہائر ایجوکیشن ان سے وہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پندرہ لڑکے وہاں رات میں موجود تھے اور ہمارے امیدواروں نے زیلدار کا پرچہ بھی دیا ہوا ہے نمان بشارت نے کہا کہ حسین اختر نامی امیدوار کا ڈیٹا جو ہے وہ ملزم فاہد سے انہوں نے شیئر کیا رول نمبر سلپ 12347 یہ ملزم فاہد کو بھیجے گئی نمان بشارت سل کے ویڈس ایپ چیٹ سے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی کچھ ہمارا کریں لیکن اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپر لیگ کرنے والے سارے مرکزی کردار جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے یہ نمان بشارت سن جو ہے اس نمبر سے ملزم فاہد کو جو ہے وہ دھمکی بھی دی گئی لیکن آگے سے فاہد کہتے ہیں کہ مرکزی کردار کچھ اور ہیں ہم تو صرف بینی فیشریز ہیں ہم چھوٹا موٹا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح دوسرا کردار آ جاتا ہے شہزاد غفور اکاڑا سے ان کا نام اس نام سے سیو ہے اور اکاڑا والے بھائی جو ہیں وہ ملزم فاہد سے کہہ رہے ہیں کہ انٹی ایس کا پرچہ خرید دیں ہمیں انٹی ایس میں بہت رسک ہے ملزم فاہد کہتے ہیں لیکن آپ امیدوار کا سیٹیفکیٹ بھیج دیں ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ بھیج دیں تو میں یہ کام کروا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں سی ٹی ایس میں کوارڈینیٹر کی سیٹ پر بندہ ہمیں رکھوا دیں یہ اب شہزاد کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں لاکڈاؤن کے بعد میں رکھوا دوں گا ملزم فاہد انہیں کہتا ہے ملزم فاہد نے بتایا کہ ریٹ زیادہ ہے صرف ٹیسٹ کا پانچ لاکھ ہے انٹرویوز کے اس کے علادہ ہیں یہ چیٹ وہ چیٹ ہے بڑی اہم جس میں یہ چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ فاہد جو ہیں وہ انٹرویوز منیج کرنے کے لیے بھی پیسے اٹھایا کرتے تھے کیونکہ اگلے ہی میسیج میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ لاکھ میں انٹرویو ہو جائے گا یعنی کہ ٹیسٹ کا علیہ دہ فیس ہے تحصیل دار کے پیپر کی فیس علیہ دہ تھی اور یہ تحصیل دار کا پرچہ آخری پرچہ لیک ہونے والا تھا اس کی مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں ادرویز یہ سلسلہ کافی عرصہ سے جاری ہے اور انٹرویو کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ لاکھ اور کام صرف میں کیش پر کرتا ہوں فاہد نے یہ بھی اس کو کہا شہزاد گفور جن کا نمبر اکارا کے نام سے سیح ہے شہزاد گفور اکارا اور انہوں نے رول نمبر سلیپ بھیجی بہت سارے امید دوار ہم نے ڈنٹی فائی کی ہیں انٹی کرپشن کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ٹو فور ڈبل تھری زیرو ڈیٹا کا جو رول نمبر سلیپ کا کینی ڈیٹ ہے وہ ملزم فاہد کو بھیجا گیا مذکورہ رول نمبر سلیپ پہ خاتون کی ہے کاشفہ ان کا نام بتایا جاتا ہے اور لیکچرر بائیالوجی کے لیے یہ ان کی جو ہے وہ یہ فلوٹ کیا گیا ان کا نام اور پیسے پکڑے گئے انہوں نے کہہ سب آٹھ بجے تیار رہے ہیں اور دوسرا نمبر جو رول نمبر سلیپ پہ شہزاد نے بھیجی وہ بھیجی اور امیدوار کا نام امتیاز غفور ہے اور یہ ملزم فاہد کے ساتھ شیئر کی گئی ملزم فاہد اور ریجنل ڈیریکٹر پبلک سرویس کمیشن فرقان احمد کی چیٹ کا میں آپ کو حال بتانے لگا ہوں یہ تیسرا کردار ہے جو بھی دونوں حوالات میں ہے لیکن دونوں کی چیٹ جو فرقان ہیں انہوں نے اپنی چیٹ ڈیلیٹ کر دی تھی بہت ساری چیزیں ریٹریف کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی تین بندے اور بھرتی کروا دیں انہوں نے کہا ریٹ زیادہ ہے امیدوار ٹوف فائی میں آئیں گے ملزم فاہد نے یہ گرنٹی دی فرقان کو انہوں نے کہا ڈھائی لاکھ میں کیا کام ہو سکتا انہوں نے کہا نہیں ڈھائی لاکھ میں نہیں ہو سکتا ریٹ زیادہ ہے اس لیے مشکل ہے یہ کام اور فرقان نے جو ہے ملزم فاہد نے ملزم فرقان کے ساتھ پیپرز کے جوابات بے شمار سکرین شوٹس انٹی کرپشن کے پاس اس وقت موجود ہیں جس میں ان سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو پیپر کے جوابات تھے یہ پیپر شیئر نہیں کرتے تھے پیپر کے جوابات لکھتے تھے وہ شیئر کیا جاتا تھا اور آپ کا جو موبائل فون ڈیٹا ہے اس سے کمان دے کر پرنٹر جو ہے اس کے ذریعے یہ کیا جاتا تھا پرنٹر بھی انٹیلیجنس جو انٹی کرپشن ہے پہد ٹھیک ہے یہ سکینڈل سامنے آیا ان ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور کافی ہائی پوفائل ان کے جو آثورٹیز تھیں جن عہدوں پر یہ فائز تھے اب یہ چیٹ سامنے آئی ہے تقریباً نو موبائلز کے چیٹ ہے اور بے تہاشا اگر کہا جائے تو انکشافات سامنے آ رہے ہیں اب ان کے خلاف یہ چیٹ کس قدر معاون ثابت ہوگی کارروائی میں یہ بتائیے کیونکہ اس چیٹ میں اہم ترین لوگوں کے کچھ لوگ ملوث ہیں کچھ رشتہ دار ملوث ہیں اور ایک بڑی اہم ترین پرسنلٹی ہیں ان کی سسٹر جو ہیں وہ ملوث ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے اس چیٹ میں سے پتہ چل رہا ہے سونیا علی کا اہم ترین کردار ہے سونیا علی جو ہیں وہ خود بھی تحصیل دار کی امیدوار ہیں اور انہوں نے ایک پیپر جو ہے اس کو بھرتی کروانے کے لیے یا اس میں بریک سر لینے کے لیے پانچ لاکھ تیہ کیا تھا ان کے پاس جتنے کینیڈیٹس تھے جتنے کینیڈیٹس تھے ان کو ایک اہم ترین شخصیت کی بہن نے لے کر پہنچنا تھا ان کینیڈیٹس کو ان فیمیلز کو اس چیٹ میں یہ اہم ترین ہے اور سب سے اہم ترین چیٹ بھی سونیا علی کی گنی جا رہی ہے اب تک کی انویسکیشن میں کہ اتنے ہائی پورفائل لوگوں کے گھر والے بھی اگر اس میں ملوث ہیں تو یہ بات کدھر جائے گی اس لحاظ سے شہزاد اکارا والا جو ہیں پھر سی ٹی ایس کے ایک کردار کے نام سے سی ٹی ایس کے نام سے نمبر سیو ہے وہ کردار بڑے اہم ہے شہزاد اکارا والا کردار بڑا اہم ہے اور اڈیشنل جو ڈائریکٹر کا سن ہے ایک اہم ترین ادارے میں وہ ہائی پورفائل آفیسر ہیں ان کے بیٹے کے نام سے وہ نمبر سیو ہے وہ بڑا اہم ترین ہے اور اس میں آپ کو بتائیں کہ امیدوار جتنے بھی ہیں سی ٹی ایس نے بھی بڑے اہم ترین رول نمبر سلیپ جو سی ٹی ایس کی طرف سے سی ٹی ایس نمبر سے شیئر ہوتی رہی یہ ملزم گزنفر کو 39347 کے نام سے یہ رول نمبر سلیپ تھی اور بتایا گیا کہ اس طالب علم کا پیپر جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم ہے اور بتایا گیا ایک شاہ سینیوڈ کا بیچ میں کریکٹر ہے شاہ سینیوڈ کہتا ہے کہ یہ شخص جس کو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں یہ بابڈا ٹاؤن کا رائشی ہے یہ لاہور کا اور اس کو آپ فسیلیٹیٹ کریں اس کے ساتھ دو کینیڈیٹس اور بھی ہیں میں ان کو ڈریکٹ نہیں جانتا براہ راست نہیں جانتا لیکن میرے ایک دوست کو میں لنک کو جانتا ہوں جس کے ذریعے میرا آگے ان کے ساتھ تعلق ہے اور انہوں نے کہا کہ شاہ سینیوڈ نے جواب دیا کہ پیپر جو ہے پیپر کے بعد میں رقم دوں گا اور گھر سے اٹھا کر میں رقم دوں گا پیسے پیپر کے بعد ہوں گے یہ اس نے اس سے تصدیق کے طور پر جانی اہم ترین بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے امریکہ کے ایک بندہ ہے اس کا نمبر ہمارے پاس موجود ہے اس نمبر سے رابطہ کیا گیا ملزم گزنفر کو اور ساٹھ لاکھ رپے تک ڈیل تیک ہی گئی اور انٹرویو کے لیے لہیدہ جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ اس میں چار اور ایڈ کر لیں چار سے مراد چالیس لاکھ تک کی رکم لی جا رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ جو لوکل معاملات ہیں محکمانہ بھرتیاں ہیں لیکچرار وغیرہ کی بھرتیاں ہیں اس میں ریٹ پانچ لاکھ تک چار لاکھ تک رہا لیکن باہر سے بیرون ملک سے جو کوئی رابطہ کرتا تھا اب امریکہ کے جو شہری نے رابطہ کیا جو امریکہ میں مقیم ہے انہوں نے ملزم گزنفر سے جب رابطہ کیا تو ان کینیڈیٹس کو بھی برکت مارکٹ بھیجا گیا اور ایک اہم ترین ہائی پروفائل خاتون کے جو کینیڈیٹس تھی جو ان کی سپر ویئن میں پہنچنی تھی ان کو بھی بھیجوایا گیا اس وجہ سے یہ نیٹورک کافی زیادہ کام کر رہا تھا اور اس میں وکار ملزم بڑا ہم کردار ہے اس کی یو ایس بی کی چانبین جاری ہے کمپیوٹرز کی چانبین جاری ہے لیکن وکار نے اپنی چیڈ بہت ٹائم پر ڈیلیٹ کی تھی چیڈ کا سراغ جو ہے وہ ملا ہے فاہد علی کے موبائل سے زیادہ کیونکہ فاہد علی نے اپنی چیڈ جب ڈیلیٹ نہیں کی تھی اور وہ اریس بھی ہو گیا پکڑا بھی گیا ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ نشے میں دھتے جب پکڑے گئے اور ان کے بھائی نے امریکہ جانا تھا ان کے بھائی کو روکا گیا کہ آپ امریکہ نہیں جانے دیں گے جب تک آپ اس کیس میں ہمیں گرفتاری نہیں دلوائیں گے لہٰذا اس طرح فاہد علی کی گرفتاری ہوئی تو فاہد علی بڑے اہم کردار تھے ان کی چیڈ سیف رہنے سے بہت زیادہ کلو ملے ہیں اس میں سونی علی ملوث ہوئی اور ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے مطابق بے شمار وہ لوگ ہیں جو امیدواران ہیں جنہوں نے پیپر خریدنے کے لیے تغدو کی اور بڑے پیمانے پر یہ نیٹورک تھا ایک بندہ جب لوگوں کو بھرتی کرتا تھا اور آگے بھیجتا تھا اس کے بعد وہ خود بھی امیدوار بنتا تھا ایک سال دو سال دیکھنے کے بعد جب وہ دیکھتا تھا کہ سینٹ پرسن ریزلٹس ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بلکل سٹارٹ میں جو چیٹ آپ کو سنوائی بشارت سن کے نام سے اس میں وہ بتا رہا ہے کہ بھئی میں تو آپ میوزک فیس کر گئے ٹھیک ہے فاہد ہمارے ساتھ تھے پیپر لیک سکینڈل میں یہ نیا ٹویس سامنے آیا ہے مولزمان کے نو موبائلز کے سریعے جو میسیجز کہ کس طرح سے ان پیپرز کے ریٹ لگائے جاتے تھے کہ ٹیسٹ کا پانچ لاکھ ہے اور دھائی لاکھ پر بات نہیں بن سکتی